جو پتری ہے اس کا کیا کیا جائے یا پھر وہی جو پرانی پتری لگی ہوئی تھی وائٹ کلر میں جو جینین بائی کے ساتھ آتی ہے وہ لگا دی جائے یا پھر جو پتری ابھی میں نے جب سلنسر چینج پینٹ کیلئے دیا تھا تو میں نے جو ہے نا پتری اتار دی تھی یا پھر وہی پتری میں واپس یہاں پہ لگا دوں تو آپ کو کیا لگتے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ٹاپے پہ جو ہے نا اس کا جو چھوٹا ٹاپے یہاں پہ اس کے جو ہے نا تھوڑی بہت ہم نے کچھ چیننگ کرنی ہے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد ابھی اس کا فرنٹ کا بھی میں سوچ رہا ہوں کہ فرنٹ سائٹ پہ اس کا جو ہے نا اس کی لائٹ کو تھوڑا بہت ٹھیک ہے بنایا جائے اور یہاں پہ اس کے جو شوکس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ کام نیا جو ہے نا کیا جائے تو آپ کو اگر جو بہتر لگتے آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس بائی کے ساتھ یہ چیز اچھی لگی گی تو آپ لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں سہی ہے اور لائٹ کو بھی ہم چیننگ کچھ کریں گے تھوڑی بہت شوکس پہ چیننگ کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ سیف گارڈ ہے اس کا میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ کچھ لائٹ سوہرہ لگا دیا ہیں اس کے ساتھ تو وہ بھی دیکھتے ہیں کیا کیا جائے سہی ہے تو چین کور اور اس کی جو ٹاپیں ہیں سائٹ پہ نیگنٹ ٹاپیں یہاں پہ بھی کچھ چیننگ ہم انشاءاللہ کریں گے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے اب اس کی نمبر پلیٹ فرنٹ پہ ہے جو اس کی میں سوچ رہا ہوں اس کا جو جینین اورینل نمبر ہے یہاں پہ وہ لگا دوں اور اس کا جو ابھی بیک سائٹ پہ جو ہے نا بیک سائٹ پہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم کوئی نئی نمبر پلیٹ بنوا لیں اور یہاں پہ جو ہے نا لگا دیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ ساری سیڈ کی ستیاں نہ سو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بلی بیٹھی ہے یہاں پہ اس نے اپنی تشریف رکھی ہے یہاں پہ بلی نے اور ساری سیڈ کا جوہنا کور یہ خراب کر دیئے ٹھیک ہے سارے پنجے وہیرا لگائے ہوئے تو ابھی سیڈ کور بھی چینج کرنا ہے تو کافی کام ہے یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے اور اس کے علاوہ میٹر میں بھی ساتھ کچھ چینجنگ کی جائیں گی صحیح ہے تو دیکھتے ہیں کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سپائیڈر کا یہ والا یہ لگا ہوئے یہاں پہ کچھ چینجنگ کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا رہے گا اور کچھ چینجنگ ہم کریں گے تو ابھی آپ کو میں تھوڑا سا ویو چیک رہا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے یہ آپ جو ہم نے کھون دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کھون کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں تھوڑا دکھاتا ہوں تو یہ کھون جو ہے نا یار کافی پرانا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ تو دیکھو یار ابھی کافی اس میں کچھرا پڑا ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی اس میں ہے ابھی کافی پانی ہے اور پہلے کافی یہ گہرہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ کافی پرانا ہے یہ کھون کسی وقت میں یہاں پہ اس کھون کے ساتھ بھائی جو ہے بیل باندھ کے نا یہاں پہ سے چلائے کرتے تھے تو یہاں سے اس کا جو ہے نا پانی پانی یہاں سے آتا تھا اور جتنی بھی کھیت ہیں سامنے سارے کھیتوں کو جو ہے نا سراب کرتا تھا یہ جتنی بھی آمنے سامنے جو ہے جتنے کھیت ہیں آگے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بھائی کھیتیں اور مٹر کی فصل یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے نا سارے اس کھونے سے یہ سراب کی جاتے تھے یہ کھیت اس کے بعد آستا آستا وقت کے ساتھ ساتھ بھائی یہ جو ہے نا بند ہو جو کہے صحیح ہے ابھی اس میں جو ہے نا بالکل پانی ہے پانی اگر بھی ابھی اس سے ساپ کیا جائے تو کافی پانی ہے اس کھونے میں پھر آستا آستا یار یہ دور بھی ہتم ہو چکا تھا یہاں پہ اس کے ساتھ بیل کو باند آجاتا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیل اس کے اردگیر جو ہے nä چکل لگا پہ اور یہ نیچے پانی میں بالکل جاتے تھے چکا جو ہےی جب یہ گومتا تھا تو وہszychہuğ کے اپر جاتے تھے یہاں پہ اس کا ہی کچھ شاید تھوڑی سی بننی ہوئی تھی نالا وحرہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جب پانی گرتا تھا یہاں سے پھر آگی یہ پانی جاتا تھا سیدھا کھیتوں میں سراب اسے کرتا تھا کھیتوں وحرہ کو ابھی تو یہ بلکل جو ہے نا ہتم ہو چکے پرانی جو ہے نا ایک یاد ہی رہے چکی ہے ٹھیک اس گاؤں کی تو کافی لوگ اور کافی سارے گاؤں کے یہ جو آز پاس یہ تو سامنے ابھی بننے گاؤں یہ جو گاؤں ہے سامنے ہمارا یہاں کے کافی لوگ یہاں سے جو ہے نا پانی وحرہ لے گی جاتا تھا او یار کیسی ہے یہ لوکیشن ٹھیک ہے تو کافی لوگ یار اس کوئیں کے بارے میں جانتے ہوں گے شاید کافی لوگ انہیں دیکھے بھی ہوں گے اور کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کیسا ہے کیسے اس طرح اس پر کام کیا جاتا تھا کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے بھائی موڈرن زمانہ ہے جو گاؤں سے لالک رکھتے ہیں کافی لوگ رکھتے بھی ہیں اور کافی لوگ اتنی پرانی چیزیں شاید کسی کو یاد نہیں ہے یا کسی کو نہیں یاد کسی کو تو یاد ہوں گی یار کوئی تو جانتا بھی ہوگا کسی نے دیکھے بھی ہوں گے اور ہاں کس طرح کام کرتے ہیں کسی نے اپنے وقت میں اسے چلتا بھی دیکھا ہوگا بھائی میں نے تو کبھی ٹھیک اسے چلتا نہیں دیکھا جب بھی دیکھے دیکھا ہے بند ہی دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ورک کرتا تھا کام کرتا تھا اور آس پاس جتنے بھی کھیتیں یہاں کے سارے کھیتوں کو اس خونے سے سراب کیا جاتا تھا تو آپ کو کیسی لوکیشن لگی ہے لازمی بتائیں ٹھیک ہے کومیٹ سیکشن میں اج کل جب سردیوں میں بائیک یہ پہلی کیک پر سٹارٹ ہو جاتا ہے نا ہے سمجھیں بہت مزاتا ہے بائیک صبح سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے کافی لوگوں کے تو الحمدللیس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بس پہلی کیک لگائی تو بائیک چوک اٹھا گئے نا ماری پہلی کیک تو پہلی میں نہ ہوگا تو دوسری میں لازمی ہو جاتے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس سے گاہ کی طرف نکر تو یہ چیز بائیک اب تو بائیک کی جو ہے آپ کے ہرنس کا ساونڈ سنیں گے وہ آپ کو میں چیک رہا تھا ہوں ابھی تو اس کا میں نے ایک ہی لگائے ہوئے کیونکہ بینٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے دو نہیں لگائی ہوئے تو ایک کو ہم جو ہے آپ کو میں اس کا ایک ہی ساونڈ چیک رہا تھا ہوں وہ چیک کریں تو کیسا ہے ہرنس بھائی پساند آیا یا نہیں اوکے گائز ابھی گر واپس آ چکا ہوں اور آج کا جو یار ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نیکسٹ یار ویڈیو میں بناوں اس میں بائیک میں چیننگ کون کون سی کی جائیں تو وہ سب میں نے آپ کو جو جو چیزیں بتائیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز بہتر رہے گی وہ لازمی آپ کومیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور دوسری بات یہ کہ بتانا تھا کچھ پوچھنا تھا تو وہ آپ کی رائے کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کومیٹ میں اچھا جو ہے ریسپونس دیں گے مجھے تو ہم جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں وہ ٹرائی لازمی کریں گے اس کے علاوہ جو ہے یار ویڈیوز آپ جو ہے نا کچھ حاصل ریسپونس آپ کا نہیں آرہا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کہ یار اتنی لمبی لمبی ویڈیوز میں نے کچھ پہلے بنائی ہیں 20-20 منٹ کی 22-19 منٹ کی لیکن ایوریج دوریشن ہے جو اس میں وہ ڈائی منٹ کی 3 منٹ کی نکل کے آ رہی ہے تو یار ویڈیوز لازمی دیکھا کرو واجھ کیے کرو اگر پسند آئے آپ کو تو چینل بھی سبسکرائب کر دیے کرو تو دوسری بات یہ کہ یار بندہ جو ہے نا اتنی محنت کرتا ہے یار سچ بتاؤں تو یہ جو درد ہے یہ جو دکھ ہے نا تو آپ لوگ ویور ہیں آپ شاید سمجھ سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں تک میرا ویور ہے پوائنٹ آف ویور ہے کہ یار ایک ویور جو ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتا یار کہ کیسے ایک کریٹر جو ہے ویڈیو کرتا ہے بناتا ہے کیا کیا پینترے عزماتے تو پہلے میں بھی جب ویڈیو دیکھتا تھا تو یار میں سمجھتا تھا کہ ویڈیو بنانا بہت ہی آسان ہے کیمرہ اٹھایا اور بس ویڈیو دت سے بنا دی چھڑ سے ایک دم ویڈیو بن گی ویڈی ہو گی اور یوٹیو پہ اپلوڈ کر دی تو اگر آپ انیشیل سٹیج پہ ہوتے ہیں تو کافی یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں آپ کے لئے کرنا تو چلو یار کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تو لگی رہتی ہیں اور دوسرا یار یہ کہ اگر ویڈیو آپ دیکھ کے جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک آتی ہے ایک کے بعد دوسری آتی ہے یوٹیوب پہ جو آلگوریٹم ہیں وہ کچھ اس طرح سے اگر آپ چینل میرا سبسکرائب نہیں بھی کرتے ہیں میری ایک بار ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ تو دوسری بات لازمی میری ویڈیوز آپ کے پاس آئیں گی تو اگر آپ پھر بھی دوسری دوسری دفعہ جو ہے نا میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو پھر چینل بھی سبسکرائب نہیں کرتے اسی طرح چلے جاتے ہیں بھرا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو یار یہ بات تو ٹھیک نہ ہوئی نا تو لازمی یار چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیوز واش بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اگر آپ جو ہیں بہت بیزی ہیں ٹائم کام ہے آپ کے لئے تو یار اس چیز کا بھی میں حیار رکھوں گا اب جو ریسنلی میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہاں پہ میں نے چپٹرز کے اپشن بھی دی ہیں اگر آپ کو جو ویڈیو کا پارٹ میں نے نیچے بتایا ہو ہے کہ کون سے سیکنڈ میں کون سے منٹ پہ کون سی جو ہے کہاں میں کیا کر رہا ہوں وہ چپٹر میں میں نے ٹائم سٹیم سے بنائے ہوئے وہاں پہ آپ اس پہ کلک کر کے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بھی بناوں گا تو آپ لازمی دیکھنا چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سیکشن میں لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا چیز نیکس کی جائے تو پھر اسی طرح ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ